بیرامن بی آپ نے بات کی کہ یہ جو مہگائی ہے یہ عمران کھان صاحب کے دور کی جو حکومت کی کارکردگی تھی اس کا تسلسل تھا آپ نے کہا کہ انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی دو منسٹرز نے کہ تین سو روپے پٹرول ہوگا اگلے کچھ مہینوں میں لیکن وہ پونے دو سال کے اندر جو ہے وہ پٹرول تین سو روپے پک گیا اور آپ نے کہا کہ آپ سوال کریں گے اب میں سوال کر بھی رہوں آپ سے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر چیزوں کو سیٹل اس طریقے سے کیا کہ قیمتیں بڑھا دیں آپ دل پر ہاتھ رکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں ایک پاکستانی کے طور پر کہ چیزوں کی قیمتیں بڑھا کر ہم نے ایکانومی کو جو فوائد دیئے یہ بہترین معاشی پالیسی ہے کہ چینی کی قیمت بڑھا دو اگر وہاں پر کچھ سیکٹر لوس کر رہا ہے بجلی کی قیمت بڑھا دو اگر بجلی کے سیکٹر میں ہمیں لوس ہو رہا ہے پٹرول کی قیمت بڑھا دو مطلب سیٹل یہ ہونا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے ان کو منمائز کریں اور لوسس کو کم کریں ہم پروفٹس کی طرف جائیں یا یہ ہونا چاہیے کہ پروفٹس میں جانے کے لیے ہے یا لوسس کو کم کرنے کے لیے ہم قیمتیں بڑھا دیں حیدر میں ون پرسنٹ مائنس ون پرسنٹ بھی قیمتیں بڑھانے کے حق میں نہیں ہوں اس کے الٹرنیٹ بہت طریقے ہیں جو آپ عوام کو ریلی بھی دے سکتے ہیں اور پاکستان کو مشکل سے بھی نکال سکتے ہیں مجھے آپ ٹائم دیں گے میں تین چیزیں آپ کے ایکسپورٹ کریں گے میں ٹیکس بڑھانے کے حق میں نہیں ہوں میں ٹیکس سنٹورک میں لوگوں کو لانے کے حق میں ہوں اگر آپ ٹیکس بڑھاتے ہیں تو آپ ایکسپورٹ کیسے بڑھائیں گے جب آپ کے ایکسپورٹ نہیں ہیں آپ کے کرہانے بن ہوں گے جب آپ کے کرہانے بن ہو جائیں آپ کے ملک میں بیرزگاری زیادہ ہوگی جب آپ کے ملک میں لوگ بیرزگار ہوں گے تو آپ کی یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے آج آپ کے سامے ہوں گی اور آپ کا مرترقی نہیں کرے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر بائیس کون عوام میں چالیس لاگ لوگ ٹیکس دیتے ہیں تو آپ صرف اسلامباد مارکیٹ میں پنڈی مارکیٹ میں آپ کراچی مارکیٹ میں آپ پشاور مارکیٹ میں نکلے کہ وہاں پر بلینئر ہے کتنا ٹیکس دیتے ہیں اور اگر ایک ہوتل کے پاس یا ایک مارک کے پاس ایک سٹور کے پاس آپ جائیں ان کے پاس دو قسم کے رسیدے ہیں اوہ دن میں پچاس بندی کی سیل کو شو تو کرتے ہیں ٹیکس وہاں جاتے ہیں گورنمنٹ کے اقاتے میں لیکن جب ان کے پاس جو گاک ہیں وہ تقریباً دس ہزار ہے جو کہ وہ بل دیتے ہیں ان سے ٹیکس لیتے ہیں لیکن اوہ ٹیکس جو ہے وہ آپ کے ایک ہزانے میں نہیں جاتے ہیں تو ارب روپے کی یہاں پہ چوری ہوتی ہے اس قسم میں جو عوام کا پیسہ جیبوں میں جاتا ہے لیکن وہ نہیں دیتے اور دوسری طرف اوہ ٹیکس نہیں دیتے تو آپ ٹیکس بڑھانے سے بہتر ہیں کہ ایپ بی آر میں بہت زیادہ لوگ بیٹے ہیں ان کی ایک مورل پروپیشنل زباداری بنتی ہے کہ وہ نکلے مارکیٹ میں بزنس کمیونٹی کے ساتھ بیٹے ان کی ٹرسٹ کو بلٹ اپ کرے اور اگر جب ان کی ٹرسٹ کو بلٹ اپ ہو جائیں تو پھر چالیس لاکھ کیوں پانچ کروڑ کیوں نہیں اور اگر آج پانچ کروڑ لوگ آپ ٹیکس دینا شروع کرتے ہیں تو آپ ٹوئنٹی تری پرسن نہیں آپ اگر پانچ پرسن بھی بھی ٹیکس لیائیں تو آپ کا ملک ترقی کرے گا اور آپ کی جو پاکستانی پروڈکشن ہے باہر دنیا کی پروڈکشن کے ساتھ مقابلہ کر کے آپ ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں لیکن یہاں میں ویرہ مندری معزد کے ساتھ آپ نے یہ جو باتیں کی بہترین باتیں ہیں مسئلہ یہ ہے آپ نے کہا کہ ایف بی آر میں بیٹھے لوگ اگر ان کی کارکردگی صفر ہے تو اس میں ایک عام پاکستانی کا کیا قصور ہے اگر ایک بڑے مال کا مالک یا ایک بڑے ہوتیل کا مالک ٹیکس نہیں دیتا تو اس میں عام پاکستانی کا کیا قصور ہے جسے آپ انڈائریکٹ ٹیکسس کی صورت میں تو پیسے بھی لے رہے ہیں پھر چیزوں کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں میں حیدر صاحب آپ کو بتا رہا ہوں میں اگر ایک چیز خریتا ہوں اور مجھے رسید ملتا ہے تو میں تو پاکستانی ہونا میں رسید کو اسی وقت پار دیتا ہوں مجھے چاہیے کہ جب میری رسید میں ٹیکس کاٹا ہے میں اگر کسی ہوتل میں کانا کہتا ہوں ٹیکس کاٹ چکا ہے مجھے ویریفائی کرنا چاہیے اگر پاکستان کی کمیونٹی نے یہ شروع کیا تو پھر کسی کی جورت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کو فیک رسید دے دی لیکن یہاں پہ یہ بھی مسئلہ ہے نا وہ جو رسیدیں دیتے ہیں میں چونکہ خود فائلر ہوں وہ جب نیا نے فائلر بنے تو ہم نے بھی سارے بل سنبھال کے رکھے وہ سال کے انڈ پہ جب وہ بل نکال لے تو ان میں سے نائنٹی پرسنٹ بلس کے اوپر سے وہ ان کی غیب ہو چکی تھی میں یہی سر جی میں آپ کو یہی بات بتا رہا ہوں کہ پاکستانیوں کی بھی کچھ مورل ذمہ داری ہیں اگر ان لوگوں کی پہ یہ جو یہ جو مونٹرنگ میکنزم ہے کمیونٹی ہے جب تک آپ کمیونٹی کو آویر نہیں کرتے ہیں میں رات کو کانا کہتا ہوں مجھے بل دیتے اس میں دیکھتا ہوں بلکل کہ ایک ہزار روپے ٹکس کاٹا ہے لیکن میں کہتا ہوں ٹھیک ہے پچیزار کا کانا کہا لی ایک ہزار ٹکس ہی لیکن کیا میں نے کبھی اپنے اس ٹکس کو سنا دیکھا ہے میں نے اس کو ریالائز کیا کہ یہ جو میں مجھ سے میں تو چیختا ہوں نا کہ میرے ٹکس کے پیسے میرے ٹکس کے پیسے میرے ٹکس کی پیسے لیکن آپ کے ٹکس کے پیسے کی کبھی آپ نے پوچھا ہے کہ یہ رسید کیا ای بی آر میں جمع ہو چکا ہے تو اسی طرح عوام کے عرب روپے بھی پرسنل جس کی جن میں جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کی چوبیس کروڑ عبادی میں آپ کی چالیس لیت لوگ ٹکس پہ رہے ہیں تو میں ٹکس بڑھانے کے حق میں نہیں ہوں میں آتا ہوں آپ کی پیٹرول کی قیمت بڑھانے میں کیا دوسری سٹیٹیجن ہی ہے میں اگر عمران کی حکومت میں سائیکل پہ آیا تھا یہاں پہ آپ کے آج بہت بڑی تنقید بھی یہ ہو رہی ہے میں سوال بھی کر دوں نا ساتھ کہ سینیٹر بہربان تنقید جو عمران کے دور میں سائیکل پہ سینیٹ میں آیا اب جب پیٹرول تین سور پہ لیٹے رہا ہے میں آپ کو سوال دیتا ہوں میں سوال دیتا ہوں آپ کو کہ جب نواز شمیان شہبہ شریف صاحب کی حکومت میں پیٹرول کی قیمت بڑھی تو میں تازہ اسماعیل صاحب ایک ڈیٹ ٹائم ہی وز دا فنانس منسٹر میں کھڑے ہو کہ میری ریکارڈ پہ ہے سپیچز کہ میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ واپس لے لے اس کیلئے سٹیٹیجی بنا دے ایک پلین بنا دے اور وہ پلین میں نے ان کو دے دیا لوڈ بھی دیا تھا میں نے میں نے کہا کہ اگر خیدر صاحب کی پاس لینکوزر ہیں میرے پاس کرولہ ہے تو آپ خیدر صاحب کو ایک ہزار روپے پیٹرول ضرور دے دی دس کل روپے کیلینکوزر ہیں میرے پاس ایک روپے کا کرولہ ہے مجھے بے شک پانچ سو روپے لگا دی لیکن جو ٹیکسی والا ہے جو غریب ہے جو قرائد دیتے ہیں اپنی بچوں کیلئے رات کو دو ہت کی روٹی کماتے ہیں ان کو سو روپے کر لے اگر آپ کے ٹیکرائز کر لیں تو آپ نے غریبوں کو ریلیو دیا اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے تو میں نے یہ سسٹم دے دی میں نے کہا اس پر کام شروع کریں لیکن پریکٹیکلی یہ پاسیبل ہے سیڈ لنکا نے تو کیا انہوں نے کارڈ سسٹم کر دیا کہ ٹھیک ہے جس کے پاس بائیک ہے میں ابھی خود بنا دوں گا لیکن ادر ویس کیسے ہوگا آپ پیٹرول پمپ مالکان کے ساتھ ملکے مدب لینڈ کروزر والے وہ تو وہی ہوں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ کے کسی چیز پر کراس ویریفیکیشن نہ ہو آپ اپنے گھر میں بھی اپنے بچوں کیلئے کراس ویریفیکیشن نہ رکھیں آپ کا گھر نہیں چلے گا آپ کے چار بیٹے ہیں ان کو آپ نے چھک کرنا ہے دیکھنا ہے کہ میرا کون سا بیٹا کس کام کیلئے ہے اگر آپ اپنے بیٹوں کی کراس ویریفیکیشن مانیٹنگ میکنیزم نہیں کرتے ہیں تو جب آپ کو پتا چلے گا آپ کے چار بیٹے آپ کا گھر کو تباہ کرے گا تو جب آپ اپنے گھر کیلئے کراس ویریفیکیشن ہو جائے چیزوں کے اوپر چیکلنگ بیلنس ہو پھر تو شاید معاملات یہاں تک آئیں ہی نہ نا میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہونا چاہیے کب شروع کریں گے کسی دن تو شروع ہونا ہے کس نے کرنا ہے کسی دن تو شروع ہونا ہے ابھی میں آتا ہوں آپ کے یونٹ کے قیمت بڑھانے سے آپ نے بہت اچھا سوال کی کہ حق میں ہیں میں نے کہا میں نہیں ہوں ایزے پاکستان کی پسپاٹی کے سریٹر کی میں بات کروں میں ان چیزوں کی ریپ کے بڑھانے کے حق میں نہیں ہوں ہے سٹیٹیجی ابھی آپ یونٹ کی پیسے بڑھاتے ہیں ٹھیک ہے آپ بل دیتے ہیں آپ کے گھر میں ایک پنکہ ہے دو بل پہ آپ دیتے ہیں ان کے گھر پہ دس ایسی سے یہ بل نہیں دیتے ہیں آپ دو سو روپے کر لیں غریب کو آپ نے کچل دیا اور جن کے گھر پہ دس ایسی ہیں آپ نے اوہ کہہ رہے کہ تین سو روپے یونٹ ہو جائیں اور اس وقت آپ کے پاکستانیوں پہ جس میں بڑے بڑے پالیٹیشن ہیں بڑے بڑے سلطکار ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے گھروں پہ آپ کا میٹری ریڈر آپ کا ڈس کنیکشن والا نہیں جا سکتا ہے آپ کا ریکوری والا نہیں جا سکتا ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یونٹ کی پیسے آپ بڑھاتے تو غریب کو مزید کچھ لتے آپ اس وقت آپ کے پاکستانیوں پہ اس وقت کم اس کم کربو بلین ڈالر ہیں ریکوری کیوں نہیں کرتے ہیں داریک کونڈا ہے اس کی ڈس کنیکشن کیوں نہیں ہو رہی ہے میٹرائیزیشن کیوں نہیں ہو رہی ہے جو واپڈا میں لاکو ایمپلائیس ہیں جو اپنے حق کیلئے درنے دیتے ہیں چیف ایجزیٹو کے سامنے بیٹھ کے ایک لائن مین کے ٹرانسپر پر درنے دیتے ہیں لیکن ان لوگوں کی موجودگی میں کیوں کونڈا ہے ان لوگوں کی موجودگی میں ریکوری کیوں نہیں ہو رہی ہے ان لوگوں کی موجودگی میں میٹر کیوں بن ہے اس میں آپ اگر ان لوگوں کو سزائیں دینا شروع کر دیں ایریاز دیکھیں ایریاز کی ایڈنٹیفیکیشن تو کم مشکل کام ہی نہیں ہے آپ کو پتہ لگ جائے گا آج دنیا اتنی دیجٹلائیز ہو گئی ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھ کے اپنا بائر کاروبار پورا ووچ کر لیتے ہیں ہر چیز کر لیتے ہیں تو یہ بجلی کے یونٹس کس ایریاز میں کتنے سرب ہو رہے ہیں کتنے لگ رہے ہیں کتنے یوٹلائز ہو رہے ہیں کتنے زائے ہو پھر بل کتنا آ رہے ہیں یہ تو چیک کرنا کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے تو کیوں گورنمنٹ اس طرح کا میکنزم نہیں تیار کرتی کہ جس ایریاز میں لائن لاؤسز زیادہ ہیں یا جہاں پر کنڈے لگ رہے ہیں ریکاوریز کام ہو رہی ہیں سزائیں دینا لوگوں کو جب آپ پیسیڈنٹ سیٹ کرنے کی میں تو یہی ہے جہاں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن بس کا یہ نا آپ کی تکاریر بہت اچھی ہوتی ہیں آپ کی تجاویز بہت اچھی ہوتی ہیں بٹ بینگ پارٹ آف دی سسٹم لوگ تو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کچھ پریکٹیکلی بھی ہو نہیں ہوگا پریکٹیکلی آپ نے گورنمنٹ کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے پرادو والے کو اس طرح پیٹرول چارج کر دیں پرادو والے نے بھی اتنے میں پٹرول ڈلوایا جتنے میں ٹکسی والے نے ڈلوایا جتنے میں کرکشے والے نے ڈلوایا تو چیزیں تو نہیں ٹھیک ہیں حیدر آپ کا جو سوال تھا میں نے ان کو جواب دیا اور اسے پاکستان کے پارلیمنٹیرین کی اپر ہاؤس کے ممبر کے طور پر میری دل میں یہ ہے کہ میں یونٹ کے پیسے پڑھنے چاہیے ریکاوری کریں کریں میٹرائیزیشن کریں چوروں کو پکڑیں اداری کے اندر جو ان کے چوری میں ملوے سے ان کو سزائے دیں جو لوگ چوری کرتے ان کو پکڑ لیں چاہے وہ سینیٹر ہو چاہے وہ ایمینے ہو چاہے وہ سنتکار ہو لیکن کیا ہم سنتکاروں کے ایسی کیلئے غریبوں پہ بوجھ ڈالیں یونٹ کی اور ساتھ ساتھ چوبیس گھنٹے میں پھر پندرہ گھنٹے لوٹ شیڈنگ کریں لوٹ شیڈنگ کیوں کرتے ہیں لوٹ شیڈنگ تو آپ نے دسے ایسی لگائے ہیں جو بھیجنے کہتے ہیں تو آپ کی وجہ سے میں ایک پکا ہے میں آپ کے آج میں جل رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ کب شروع کرنا ہے شروع کریں آپ کو لگتا ہے کہ یہ شروع ہونے کے امکانات ہیں کیونکہ یہ تو وہ بحث ہے جو ایک بڑی طویل مدتی بحث ہے جس میں پریکٹیکلی نظر کچھ نہیں آرہا بحث ہو رہی ہے باتیں کر رہے ہیں لوگ بہترین لفاظی کا استعمال ہو رہا ہے پریکٹیکلی کچھ نہیں ہو رہا آپ کو لگتا ہے کہ دس اس ہائی ٹائم اب ہو جائے نہ ہیدر صاحب بلکل ٹائم نہیں آج نگرا پرائم منسٹر افاج پاکستان کی ذمہ داران اداروں کی سربراہان جو ڈسکوز ہیں ان کی سی اوز بیٹے آج فیصلہ کرے آج آج جو نگرا سیٹ اپ نہیں آئے ایک پرائم منسٹر بیٹے اور تمام سیکیورٹی جنسوں کی انکلوڈنگ آئیس آئی کی لوگوں کو بٹا دے جس نے بل جمع نہیں کیا ہے ان کے اوپر ڈیوز ہے او بل جمع کر لی دیکھیں اگر کسی پہ دس لاکھ بل ہے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ نہیں دے سکتے ہیں لیکن کنسنسس کے ساتھ اس لئے کہ آپ پوری پلکل نہیں لیتے ہیں تنگی سب ڈیویجن ہے تو تنگی سب ڈیویجن میں سو لوگ کام کرتے ہیں تو وہ تنگی سب ڈیویجن کو کور کر سکتا ہے پندرہ دن دے دے اور پھر تیس دن اس کی ریکوری کے لیے دے دے میں آپ کو بتا دوں کہ آج بیٹھنا چاہیے اور تیس دن کے بعد آپ دیکھ لیں گے کہ آپ کو صرف ڈیسکو سے اربو روپے آپ کے ہزانے میں آسکتے ہیں لیکن اگر آپ کی ویل ہو آپ کی اگر سوچ ہو جب آپ خود بجلی نہیں بل نہیں دیتے ہیں جب آپ نے خود ڈارک کھوک لی ہیں جب آپ ایک لائنمین کو پانچزار روپے مہانہ دیتے اور آپ کی گھر میں پاندرہ ایسیس ہو اور وہ پانچزار روپے پہ آپ کی گھر پہ آتی بھی نہیں ہے اور پانچزار روپے وہ ان کو دیتے ہیں اس نے ڈارک کنیچن دی ہے کس نے دی ہے ایمپلائز نہیں دی ہے ڈیسکو کے ایمپلائز نہیں دی ہے یہ مجھے بتائیں کیسے رہے گا بہت اچھے یہ جو آپ نے بات کی ڈیسکوز کی ابھی ایک بحث یہ بھی ہو رہی ہے کہ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس نے کچھ بڑے اہم فیصلے کرنا ہے یہ جو کیر ٹکر سیٹ اپ ہے ایک تو چونکہ ایمپلائز نے بھی آپ کو کہا ہے کہ آپ اپنی سٹیٹ آن انٹرپرائزز جو ہیں ان کو پرائیوٹائز کریں یا ان کے سیٹ اپ کو تینج کریں باتیں تو ہم پچھلے پچیس تیس سال سے تو بڑی کنزیکٹیولی سن رہے ہیں ہر حکومت کہتی ہے کہ اپوزیشن میں رہ کے تو پلیٹیکل پارٹیز کہتی ہیں کہ ہم آئیں گے تو پی آئی اتنے پروفٹس میں جائے گی کہ اخیر ہو جائے گا کام ہم آئیں گے تو سٹیل مل اتنے پروفٹس میں چلی جائے گی کہ ہم تو لوگوں کو قرضے دینے شروع کر دیں گے لیکن جب وہ پلیٹیکل پارٹیز سیٹ اپ کا حصہ بندے ہیں پھر ان کو مجبوریاں یاد آ جاتی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ واقعتاً یہ جو کیر ٹکر سیٹ اپ ہے یہ ان معاملات کے اوپر اہم فیصلے کرے گا آپ کے وابڑا کے جو انرجی سیکٹر ہیں ان میں مزید پریوٹیزیشن ہو سکتی ہے آپ کی جو سٹیٹ اوڈ انڈرپریزز ہیں ان کی پریوٹیزیشن ہو سکتی ہے سیٹ اپ کے اندر اور اس کی اندر اتنی کپیسٹی ہے کہ یہ اتنے بڑے فیصلے کر سکے دیکھیں حیدر میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ ریلوے لے دیکھ لیں یہ یہ دیکھ لیں سٹیل مل دیکھ لیں آپ ڈسکوز دیکھ لیں یہ تمام ادارے دیکھ لیں میں توڑ کے حق میں نہیں ہوں میں جوڑ کے حق میں ہوں اور ہمیشہ میں نے جوڑ کی سیاست کی ہے اگر آپ بینکر ہیں اور آپ سے کسی نے لون لیا تو جب آپ ریکوری کرتے تو آپ پولیس مت لے جائیں آپ ان کے ساتھ دوستی کریں تاکہ ان کو وہ آپ کے ساتھ بیٹھے اور آپ کہیں کہ آپ نے پانچ لائک روپے قرضہ لیا ہے تو ابھی آپ کی اوپر ڈیوز ہے پانچ ہزار روپے تو اگر پانچ ہزار نہیں آپ دو ہزار دے دیں تو جب آپ ان کے ساتھ دوستی کرتے تو پھر وہ آپ کا حق پورا دے دے گا آپ جو گاڑی میں اس پولیس بیٹھا کے وہ باگتے ہیں اور آپ ان کی پیچھے باگ رہے تو مسئلہ خال نہیں ہوگا میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اگر یہ یونینز ہے مختلف اداروں میں ان کو بیٹھانا چاہیے کہ آپ کی موجودگی میں یہ ادارہ اربو روپے کے نقصان میں کیوں جا رہا ہے اگر آپ اس ادارے کو ترٹی ڈیز میں ہمیں شو کرے کہ آپ کی پروگرس جو ہے وہ سٹنٹن ہوتی ہیں تو پھر یہ ادارہ ان کا حق ہے وہ اپنے ورکروں کو تحفظ دے دے وہ اپنے امپلائیس کو تحفظ دے دے اور یہ اس درست سے اس پلدار درست سے اپنے بچوں کیلئے رات کو اپنا فروٹ لے جائیں لیکن اگر آپ درست کارتے ہیں تو آپ جو پل ہیں آپ ان کی توقع بھی کرتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ مجھے ٹیمپر میٹر لگا کے دیتے ہیں اگر آپ نے میرا میٹر ٹیمپر پکڑ لیا تو آپ جرمانہ کر لی اور وہ جرمانہ کر آپ خزانے میں جمع نہیں کہ بے شک جیب میں ڈالے تو بھی ملکہ نقصہ نہیں ہوا لیکن اگر آپ میرا ٹیمپر میٹر پکڑتے ہیں آپ نے مجھے جرمانہ کیا وہ بھی اپنے جیب نہ گلا اور پھر آپ نے میرے ساتھ کہ ٹھیک ہے یہ ٹیمپر میٹر رہنے دیتا ہوں مجھے پانچزار روپے مہانہ دوگی تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ واجب القطر ہے کہ نہیں ہے بلکل ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا موجودہ کیر ٹیکر سیٹ اپ اس کے کرنا چاہیے کریں گے یہ الیکٹڈ حکومت اگر یہ جو نگرا پرام منسٹر صاحب ہیں اگر اس نے تمام انسٹیوشنز کو بیٹا کے سر جوڑ کے چوبیس گھنٹے بیٹھ گئیں کہ ہم نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے ان کو یہ احساس دینا کہ یہ وابڈہ آپ لوگوں کا ہے یہ پی اے اے آپ کے بچوں کا ہے یہ سٹی مل آپ کے بچوں کا ہے یہ ریلوے آپ کے بچوں کا آئیے ہم سب مل کے ان کو مضبوط کریں پھر آپ گلہ نہ کریں تو اگر پیار محبت سے آپ ان کو احساس دے دے اور اس نے اپنا ادارہ سمجھ کر کے اس اداری کو مضبوط کرنا شروع کیا تو میرے خیال میں پھر پر پرائیوٹیزیشن کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن اگلے اگلے تین مہینے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اہم سیکٹرز پرائیوٹیز ہوں گے یا نہیں ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ پرائیوٹیزیشن کی بھی کبھی ضرورت ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے برٹو صاحب نے جب اداروں کو انیشلائز کیا اس وقت کچھ اور سسٹم تھا آج سے چالیس سال پہلے کی بات میں کروں یا پہ تالیس سال پہلے کی بات کروں وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے سیاست کرنی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے ملک چلانا ہے یہ نہیں ہے کہ آج سے پچاس سال پہلے جو فیصلہ ہو چکا ہے آج بھی اس فیصلے کو کریں تو اس سے نحسان ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے نگرہ پرائیوٹیزیشن اداروں کے سربراہان یہ انسٹیوشن کے سربراہان یعنی پرائیوٹیزیشن سے پہلے یہ اپروچ ہونی چاہیے کہ سسٹم کو بہتر کیا جا سکتا ہے اور یہ ممکن ہے اور آسان بھی ہے اور اگر سسٹم بہتر نہیں ہوا پھر پاکستان سٹیٹ ہے ان کو چلانا ہے سٹیٹ کو بچانا بھی ہے عوام کو ریلیو بھی دینا ہے یہ نہیں ہے کہ انہیں اداروں میں دس لاکھ اپلائیس ہیں تو ہم دس لاکھ لوگوں کی معاشر کیلئے پاکستان کی چوبیس کروڑ عوام کی معاشر قتل کریں